جی اسلام علیکم تمامی برکیسے امید کرتا ہوں خیر وافیہ سے ہوں گے دوستو احساس کفالت پروگرام بینظرین کم سپورٹ پروگرام کا والے سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس میں میں جا آپ کو تین باتیں اہم بتاؤں گا بینظرین کم سپورٹ پروگرام کا والے سے گوڈ نیوز بھی ہیں اور بینڈ نیوز بھی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کافی خواتین کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ری ویریفیکیشن کروانے والی خواتین جو ہیں وہ کب تک ری ویریفیکیشن کروا سکتی ہیں اور ان کو پیمٹ کب تک ملے گی ٹھیک ہے اس پہ بھی آج انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی اور جو اس خواتین جو اس پروگرام میں نیل ہو چکی ہیں جنہوں نے دوبارہ سروی کروایا اور اس پروگرام میں نیل ہو چکی کیا ان کو پیمٹ اب ملے گی یا نہیں ملے گی یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جو ہے وہ نیل کر دی گیا ہے اس پہ بھی میں انشاءاللہ آج آپ سے بات کروں گا اور دوبارہ ایک حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اب جس طرح کیم سائٹ پہ انہوں نے کہا تھا کہ پیمٹ ملے گی اب وہ چینڈ کر کے دوبارہ جو ہے وہ ریٹیلر جو ہیں وہ اپنے شاپوں پہ پیسے جو ہیں وہ دیں گے اس پہ بھی ایک تفصیلی بات آپ سے ہوگی اور اس کے علاوہ کافی خواتین پریشان تھی کہ لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ کب ہے ٹھیک ہے لاسٹ ڈیٹ کے حوالے سے بھی آپ نے بت سروے کروانا ہے یا اس کے بعد ہماری جو پیمٹیں وہ بند ہو جائے گی اگر ہم نے سروے نہیں کروایا تو انشاءاللہ اس میں بھی آج تفصیلات کے ساتھ آپ سے بات ہوگی اور جتنی بھی خواتین آپ نے ری ویریفیکشن کروا چکی ہیں ان کو بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ دوبارہ اس پروگرام میں اپیل کس طرح کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں لیکن اس سے پہلے یا جتنے بھی دوست میرے چینل پر نئے ہیں میرے انس روپیسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں دوستو احساس کفالت پروگرام بین ازر انکم سپورٹ پروگرام اور حکومت کی جانب سے جتنے بھی غریب دوست پروگرام ہوتے ہیں میں ان پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں اسی چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس لیے جتنے بھی دوست میرے چینل کو ویزٹ کر رہے ہیں میرے ان تمام بین بائیس روپیسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں دوستو اگر آپ آن لائن اننگ کرنا چاہتے ہو یوٹیوب چینل بنا کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں یوٹیوب کا واج ٹیم کتنے دنوں میں کمپلیٹ ہوتا ہے اور کس طرح کمپلیٹ ہوتا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اسی چینل پر بتاؤں گا جس کا نام میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے ٹیکنیکل ارفان ٹو کے نام سے میں نے ایک چینل بنایا جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اس کو جا کے آپ نے لازمی سبسکرائب کر لینا ٹیک ہے اس کے بعد آپ ٹک ٹاک پہ لائک بیٹھ کے کس طرح پیسہ کمانا چاہتے ہیں ایک رات میں آپ لاکھ روپے بھی کما سکتے ہیں ہزاروں روپے بھی کما سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ٹک ٹاک پہ لائک بیٹھنا ہوگا اور گفت حاصل کرنے ہوگا وہ گفت کس طرح حاصل ہونے ہیں یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اسی چینل پر ایک ہزار سبسکرائبر کا ٹاکس جو ہے وہ میرا کمپلی ٹاکس کے قریب جو میرے سبسکرائبر رہتے ہیں اگر آپ بینر بائی میرے اس چینل کو جا کے سبسکرائب کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹاکس بھی میرا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے آپ بینر بائی اس ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو جا کے آپ نے لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور اس پہ اگر آپ گیم کھیل کے بھی پیسہ کمانا چاہتے ہو یہ بھی میں آپ کو اسی چینل پر بتاؤں گا کہ گیم کھیل کے آپ کس طرح پیسہ کما سکتے ہیں اپ کافی پریشان تھی کہ ہم نے بھائی اپنا سروے کروایا ہے دوبارہ اور ہمارے جو خاند کا کارڈ ہے وہ اس میں نہل آ چکا ہے کیا اب ہم اس پروگرام میں شامل ہیں یا نہیں ہے اور کافی خواتین ایسی ہیں جو جان پرتال میں لیکن انہوں نے اپنی جو ہلپ لائن نمبر پر کال کر کے اپنا سٹیٹس ملوم کیا ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نہل ہیں ان کی وجہ کیا ہے کچھ خواتین سے میری بات بھی ہوئی کمیٹس بھی انہوں نے کیے اور ویڈس اپ بھی میں مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن خواتین نے فائلر ہونے کی وجہ سے جو نہل ہے اور ابھی تک جان پرتال میں لیکن ایک آسی جو ان کی ویب پورٹل ہے اس پہ بھی ان کو جان پرتال بتایا جا رہا ہے لیکن ان کی جو ہلپ لائن نمبر ہے ان پہ اگر انہوں نے کال کر کے پتا کیا ہے تو وہاں پر ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس پروگرام میں آپ نہل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا یہی مسئلہ ہے وہ فائلر ہوئی ہے ایک نیری جو ہے وہ سسٹر سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے زمین دو مرلے زم زمین خریدی ہے اور اس کے لیے میں فائلر ہوئی ہوں تو اس وجہ سے میری پیمٹ جو ہے وہ روک دی گئی تھی میں نے دوبارہ سروی کروایا اور ابھی تک جان پرتالے اور میں نے جب ہلپ لائن نمبر پہ کال کیے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس پروگرام کے لیے نہیں ہے آپ کو یہ پیمٹ نہیں مین سکتی تو میری ان سے جب بات ہوئی تو میں نے ان سے پونچا انہوں نے بتایا کہ میں نے زمین دو مرلے خریدیا اور اس میں میں فائلر ہوئی ہوں تو اس وجہ سے میری جو پیمٹیں وہ روک دی گئی تھی اب دوبارہ میں نے سروی کر کروائیں گی تو پھر جا کے آپ اس پروگرام میں شامل ہو پائیں گی ورنہ جب تک آپ ایکٹیو ہیں اور فیلر ہیں تب تک آپ کی پیمنٹ نہیں آ سکتی چاہے آپ جتنی مرتبہ اپنا سروی کروائے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ حکومت کے جانب سے جو ہے وہ ستارہ مئی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ پیمنٹ سٹار ہو رہی ہے اور یہ پیمنٹ اب جو ہے وہ دوبارہ آپ کو شاپ پہ ملے گی جس طرح ریٹیلر پہلے دیتے تھے کیم سائٹ کو ختم کر دی گیا ہے یہ بھی حکومت کے جانب سے ایک جو ہے وہ پیغام دیا گیا اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیرہ مئی کو کچھ علاقوں میں جو ہے پیمنٹ سٹارٹ ہو رہی جس میں پنجاب نہیں ہے فیز ون میں کچھ اور علاقے جو شامل ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جس میں پشاوار کراچی سندھ کے علاقے ہیں بلوچستان کے علاقے آزاد کشمیر ہے لیکن پنجاب نہیں ہے پنجاب کی جو پیمنٹ ہیں وہ پچیس مئی سے انشاءاللہ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے اور اس میں کافی اور بھی جن کا تعلیمی وظائف کی جن کو پیسہ نہیں ملتے تھے ان کے بھی اس میں ساتھ ایڈ کیے گئے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو فیز ون نے اس میں پنجاب نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ علاقے پنجاب کے ہیں لیکن دوسرے جترے بھی بلوچستان وغیرہ ہیں اور پشاور وغیرہ ان میں یہ فیز ون جو ہے وہ سٹارٹ ستارہ مئی کو ہوگا اب کیمپ سائٹ جو ایک نیا میسیج انہوں نے چھوڑا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کیمپ سائٹ ختم کر دیا گیا ٹھیک ہے اب دکانوں پہ جس طرح آپ کو پہلے پیمنٹ ملتی تھی اسی طرح آپ کو پیمنٹ دی جائے گی اور وہیں پہ آپ کو پیمنٹ جو ہے وہ بائیومیٹرک کے ذریعے ملیے گی تو یہ اب آپ کے لیے بہت بڑی خوشکبری اور صرف اور صرف وہ بینیفیشلی جو ریگولر ہے جو بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لیتی ہیں یہ صرف اور صرف ان خواتین کی ابھی پیمنٹ آئیے ٹھیک ہے جو پیمنٹ آپ کو پتا ہے ایک سو نو میں جو ہے وہ کافی ڈیوائسیں لگا دی گئی ہیں کل سے لگا دی گئی تھی اور اب ڈیوائسیں بند ہیں انہوں نے کلوز کر دی ہے جیسے ہی نئی کسٹ سٹارٹ ہوگی تب جا کے ڈیوائسیں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بحال کی جائیں گی اور آپ کو پیمنٹ جو ہے وہ ملنے سٹارٹ ہو جائیں گی اس میں کافی خواتین پریشان تھی جن کے پیسے بلاک تھے نو سو اٹھتیس میں تھے اور ان کو پیسے مل نہیں رہتے وہ کا پیسلی پریشان تھی کہ بھائی اگر ہم نے یہ کسٹ نہیں لی تو ہماری جو پیمنٹ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لی بلاک ہو جائے گی ان تمام خواتین کے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نو سو اٹھتی جو ہے وہ اس لیے آپ کے کونٹ پر لگایا گیا تھا اگر آپ نے وہ کسٹ وصول نہیں کی تو یہ جو کسٹ آ رہی ہے اس میں آپ کو یہ کسٹ بھی مل جائے گی اور جو نو سو اٹھتیس والی کسٹ تھی وہ بھی آپ کو مل جائے گی دو کسٹیں آپ کو کٹھی ملیں گی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب کافی خواتین کے میسج مجھے آ رہے تھے کمنٹس آ رہے تھے کہ بھائی ہم نے ری ویریفیکیشن کروائی تھی تو کیا ہمیں یہ پیمنٹ ملے گی نہیں ملے گی یہ کسٹ ملے گی نہیں ملے گی ان تمام خواتین کو بھی میں بتا دیتا ہوں کہ گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اہل ہیں تو پھر بھی آپ کو یہ کسٹ تو لازمی ملے گی آپ اس پروگرام میں نیل ہو چکی ہیں ری ویریفیکیشن میں آپ کو نیل کر دی گیا ہے تو پھر بھی آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں آپ کو پھر بھی یہ کس دس ہزار پائنسو کی لازمی ملے گی ہاں البتہ حکومت کی جانب سے اگر یہ جون میں کس سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کو یہ کس نہیں ملے گی آپ کے پیسے جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلاد کر دیا گیا وہ خواتین جنہوں نے ری ویریفیکیشن کروائی ہے ڈینمک ریجسٹری کروائی ہے اپنا ڈینمک سروی کروایا دوبارہ جا کے اور ان کو وہاں پر لیل کر دیا گیا ان کا پی ایم سکور بڑھا دیا گیا ہے اگر ان کی پیمٹ مئی میں سٹارٹ ہوتی ہے تو ان کو لازمی ملے گی یہ ان کی آخری کیسٹ ہوگی اگر وہ جون میں سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی یہ کیسٹ بھی ختم اور آگے آنے والی بھی تمام کیسٹیں ختم ہاں البتہ آپ کو بین نظر انکم سپورٹ پروگرام کے جو آہ وصلہ تری میں ان میں پیسے بچوں کے ملتے ہیں تو وہ آپ کے جاری رہیں گے وہ آپ کو ملتے رہیں گے اب وہ خواتین جو نئی اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں جن کی جان پرتال ہے اس میں سے اگر کچھ خواتین نے اپنی جو ہے وہ ان کی ہیلپ لائن نمبر پر کارل کر کے اپنا سٹیٹس ملوم کر لیا ہے تو ان کی پیمٹ جو ہے وہ لازمی اگر اہل بتا رہے ہیں تو ان کی پیمٹ آئے گی جون جولائی میں اگر انہوں نے ابھی تک اپنا سٹیٹس ملوم نہیں کیا تو وہ اپنا سٹیٹس ملوم کریں کیونکہ کافی خواتین ایسی بھی ہیں جو فائلر کی وجہ سے ابھی بھی جان پرتال میں لیکن ان کا پیمٹ سکور زیادہ ہے اس کی وجہ سے ان کو نیل کر دی گیا ٹھیک ہے ان کو پیمٹ نہیں ملے گی فائلر ہونے کا میں نے پہلے بھی آپ کو نقصان بتایا تو اب دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی خواتین کسی زمین وغیرہ خریدی آپ نے یا کوئی چیز بھی لیا یا کچھ آپ نے ایسا کاروبار کیا جس میں آپ نے فائلر ہوئے یا بینک کون کی وجہ سے آپ فائلر ہوئی ہیں تو پھر بھی آپ کے پیمٹ روک دی گئی ہے ہمیشہ میشہ کے دو سال تک آپ کا سروے دوبارہ نہیں ہو سکتا تو یہی بات تھی جو میں نے آپ کو بتایا ایک تو ری بیریفیکیشن والی خواتین بھی کافی پریشان تھی ان کو بھی میں نے بتا دیا اور جو خواتین جنہوں نے نیا سروے کروایا اور اس پروگرام میں شامل ہوئی ہیں اگر وہ اہل ہیں تو ان کی پیمنٹ جون جولائی میں آئے گی اگر وہ نیل ہو چکی ہے تو پھر ان کو دوبارہ پیمنٹ نہیں ملے گی اور جتنی بھی خواتین اس پروگرام میں نیل بھی ہو چکی ہے تو ان کو یہ آخری کیس لازمی ملے گی اس کے بعد ان کی پیمنٹ جو ہے وہ بند کر دی گیا ہے اور دو کیس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے کیس آپ دوبارہ کیم سائٹ ختم کر دی گئی ہے اور یہ حکومت کی جانب سے دوبارہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو ستارہ مئی کو جو ہے وہ کیس سٹارٹ ہوگی اور ہم یہ کیس جو ہے وہ شاپوں پہ بھی دے گے جس طرح ریٹیلر پہلے دیتے تھے اسی طریقے سے آپ کو یہ پیمنٹ دوبارہ جو ہے مل جائے گی ٹھیک ہے اب میں آخری بات آپ کو بتاتا ہوں جس میں کافی فاکس کیا ہے میں نے اور لوگوں نے میں بھوچ سے کمنٹ کر کے پوچھے کہ بھائی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ری ویریفیکیشن کی کونسی ہے یار کافی دوست بتا رہے ہیں کہ اکتوبہ نومبر میں چلا گیا اور کچھ بتا رہے ہیں کہ تیس بھوک دی جائے ٹھیک ہے اگر آپ نے سروے کروا لیا تو آپ کی پیمنٹ بہال رہے گی اور آپ کو پیسے ملتے رہے گی اگر آپ اس پروگرام میں ایل ہوئے تو ورنہ آپ کی بھی پیمنٹ اگر نیل ہو گیا تو آپ کی پیمنٹ بھی بند کر دی جائے گی تو یہ سروے کے حوالے سے بھی میں نے بتا دیا کہ جتنی خواتین ابھی تک رہتی ہیں تیس جون آخری ڈیٹ ہے تیس جون سے پہلے پہلے اپنا سروے کروا لیں اور جن خواتین نے اپنے بچوں کے سکول چینج کی ہیں وہ بھی ان کے سلپے بغیرہ فل کروائیں اور دوبارہ جا کے بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کے جمع کروائیں یا جو منیٹرنگ افیسر آتے ہیں آپ کے سکول میں بچوں کو چیکنگ کرنے کے لیے ان کو بھی یہ آپ سلپے بغیرہ جمع کروا سکتے ہیں اور اپنی کلاسے جو ہیں وہ اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں تو کسی بھی بھائی کو اور کوئی سوالات ہوں بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے وہ نیچے کمنٹ کر کے اپنے تمام سوالوں کے جواب بھی حاصل کر سکتا ہے اور جس چینل کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا اس کو بھی جا کے سبسکرائب کر سکتا ہے اور اس پہ بھی آپ کو کافی اچھی اچھی جو ویڈیو وہ دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ تو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں جتری بھی نیو اپڈیٹ ساتھی آپ کو پتا اسی چینل پہ آپ کو ملتی رہتی ہے تو اس لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت مولے شکریہ